ویلکم دوستو سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹی آئی ایکجام تک میں تو دوستو یہاں پر ہم لے کر آ چکے ہیں آپ سبی کے لیے آج کا جو آئی ٹی آئی کا ایکجام ہوا ہے یعنی کہ آج ہے چھ ستمبر کو جو آئی ٹی آئی کا ایکجام ہوا ہے سیکنڈ یئر کا اس کا جو ہے کوشن پیپل لے کر ہم آ چکے ہیں تو اس سے پہلے بات کریں گے کچھ ایمپورٹنٹ کی تو یہاں پر اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے لامے جو ہے اگر آپ آئی ٹی آئی کے پریویس سارے پیپر نہیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں تین ستمبر کا پیپر جو ہے اپلوڈ کیا گیا ہے باقی جو ہے سبی پیپر یہاں پر جو ہے ڈیلی اپلوڈ کیے جا رہے ہیں تو آپ سبی دیکھ سکتے ہیں اس کے لامے جو ہے آئی ٹی آئی لکٹیشن کے پلیلسٹ میں جا کر آپ جو ہے فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے دونوں کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر جا کر آپ سبھی دیکھئے گا سارے پیپر مل جائیں گے چاہے لکٹیشن ہو پیٹر ہو سب یہاں پر جو ہے اپلوڈ کیا گیا ہے تو چلیے آج کے پیپر کو دیکھتے ہیں تو دوستو دیکھیں آج کی ڈیٹ میں جو ہے ٹیڑھ تھیوریک جو ہے کہ اس ٹائپ کے کوشن یہاں پر پوچھے گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پہلا کوشن ہے ایک اردچالک میں چالن بینڈ اور سنیوجی بینڈ کے بیچ اورجا کا ارسطر جو ہے کیا ہوتا ہے ایک اردچالک میں جو چالن بینڈ ہوتا ہے اور سنیوجی بینڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے اورجا کا ارسطر کیا ہوتا ہے یہ پوچھا گیا تھا تو یہاں پر جو کریکٹ انسر ہے ون الیکٹرون بولٹ جو ہے اس کا رائٹ انسر یہاں پر تھا کوشن نمبر سیکنڈ دیکھیں دوسرا کوشن پوچھا گیا تھا شکتی پروردک پاور ایمپلی فائر کے کس ورگ میں سب سے ادھک دچتا ہوتی ہے پاور ایمپلی فائر کے کس ورگ میں سب سے ادھک دچتا ہوتی ہے تو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے یہاں پر دیکھیں آپ سنتے بی ای بی پروردک ای بی پرکار کے ایمپلی فائر یا ورگ سی ایمپلی فائر یا ورگ ایمپلی فائر یا ورگ بی ایمپلی فائر تو یہاں پر کریکٹ انسر تھا ورگ سی پرکار کا جو ہے امپلی فار ہوتا ہے اس کے دچتہ جو ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے تیسرا کوشن یہاں پر پوچھا گیا تھا ڈارک ریجسٹنس سمبندیت ہے تو ڈارک ریجسٹنس جو ہے کس سے سمبندیت ہوتا ہے یہ پوچھا گیا تھا آپشن تھے ویکٹر ڈائیوڈ یا لیڈی جینر ڈائیوڈ یا فوٹو ڈائیوڈ تو کریکٹ انسر اس کا تھا اوٹو ڈائیوڈ یہاں پر جو ہے رائٹ انسر تھا کوشن نمبر چوتھا دیکھئے پوچھا گیا تھا نملکت میں سے کونسا اسم پی ایس کا ایک گھٹک ہے تو اسم پی ایس کا جو ہے پورا نام کیا ہوتا ہے آپ سبھی جو ہے کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو یہاں پر جو ہے اسم پی ایس کا ایک گھٹک جو ہے کونسا ہے آپشن تھے یا فیٹی موسفیٹ جینا ڈائیوڈ یا پھر آؤٹوٹ فیلٹر کوائل تو یہاں پر جو ہے آؤٹوٹ فیلٹر کوائل جو ہے اس کا رائٹ انسر تھا پانچوں کوشن تھا الیکٹرکل ریلوے انجن میں جو ہے اُبھائی دھارہ موٹر کی چھمتا جو ہے کتنی ہوتی ہے تو ریلوے انجن میں جو موٹر لگی ہوتی اس کی جو ہے چھمتا کتنی ہوتی ہے 100 hp کی موٹر ہوتی ہے 200 hp کی یا 200 hp کی یا 1200 hp کی تو یہاں پر جو ہے 200 200 hp کی ریلوے انجن میں جو ہے موٹر لگی ہوتی ہے اس کی چھمتا ہوتی ہے کوشن نمبر چھٹا پوچھا گیا تھا نم نمے سے کون سا کتن جو ہے ڈی سی سرڑی موٹر کے سمبند میں گلت ہے تو ڈی سی سیریز موٹر کے سمبند میں جو ہے کون سا کتن یہاں پر گلت ہے یہ پوچھا گیا تھا تو یہاں پر دیکھئے کریکٹ انسر ہے اپسن نمبر سیکنڈ فلکس یہاں پر جو ہے اس تھیر بنا رہتا ہے تو اگلہ کوشن دیکھئے ساتھوہ کوشن پوچھا گیا تھا ڈی سی سیریز موٹر کا اپریوگ جو ہے کس کے چالن ہیتو نہیں کیا جاتا ہے تو ڈی سی سیریز موٹر کا اپریوگ جو ہے کس کو چلانے کیلئے نہیں کیا جاتا ہے یہاں پر اپسن تھا آپ کے اندری پمپ ٹرولی کا یا ویدود لوکوموٹیو یا پھر کرین تو یہاں پر جو کریکٹ انسر ہے آپ کے اندری پمپ کو چلانے کے لئے جو ہے ڈی سی سیریز موٹر کا یوچ نہیں کرتے ہیں اگلہ کوشن تھا ڈی سی بی کا جو ہے پوڈ رو پوچھا گیا تھا یعنی ڈی سی بی کا پوڈ پوچھا گیا تھا تو کافی سیمپل تھا آر تھلی کے سرکٹ بریکر جو ہے یہاں پر اس کا رائٹ انسر تھا کوشن نمبر نوہ پوچھا گیا تھا تل لکالک مسین میں کنڈلن چالن وائنڈنگ کنڈکٹر جو ہے کس سے بنے ہوتا ہے تو تل لکالک مسین میں کنڈلن وائنڈنگ کنڈکٹر جو ہے کس سے بنا ہوتا ہے آپشن تھے انسر تھا اس کا تابہ یہاں پر رائٹ انسر تھا کوشن نمبر دسوہ پوچھا گیا تھا تری فیز انڈکشن موٹر کا اسٹیٹر جو ہے کس کے برابر ہوتا ہے تری کلا اپریدر موٹر کا اسٹیٹر جو ہوتا ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے آپشن تھے یونیورسل موٹر کے یا ڈی سی سکس پول سیریز موٹر کے یا تری فیز آلٹرنیٹر کے یا ڈی سی سکس پول سنٹ موٹر کے تو کریکٹ انسر اس کا تری فیز آلٹرنیٹر کے برابر ہوتا ہے کوشن نمبر 11 تھا نیم میں سے کون سا کام رکھ 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 والی موٹر ہوتی ہے تو کس کو کم سرچہ دی جاتی ہے کون سی موٹر کو تو یہ ہوتی ہے ڈی سی سی موٹر کافی زیادہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے کئی سارے جو کمپوٹیٹیو یام میں بھی پوچھا گیا کوشن ہے کوشن نمبر 12 پوچھا گیا تھا اسثتھائی چمبک ڈی سی موٹر کی کس پرکار کے اپیوگ تو ڈی سی موٹر اسثتھائی گھرسڑ کے لیے کرسڑ کے لیے تو کریکٹ انسر اس کا تک کرسڑ کے لیے تیرہ نمبر کا کوشن تھا ڈی سی جنریٹر کے سپلٹ رنگ جو ہے کس سے بنے ہوتے ہیں ڈی سی جنریٹر کے سپلٹ رنگ جو ہے کس سے بنے ہوتے ہیں آپ سن تھے چادی یا پھر ہارڈ ڈراؤن کاؤپر کے یا جستے کے یا الیونیم کے تو یہاں پر کاؤپر اس کا رائیٹ انسر تھا تو یہاں پر کوشن نمبر چودہ پوچھا گیا تھا اُبھے دھارہ موٹر کا پرارمبک بلا گھوڑ یعنی سٹارٹنگ ٹارک ہوتا ہے تو اُبھے دھارہ موٹر کا پرارمبک ٹارک یعنی سٹارٹنگ ٹارک کتنا ہوتا ہے تو یہ چالو بلا گھوڑ یعنی رننگ ٹارک کا ساڑھے چار سو پرسنٹ ہوتا ہے کوشن نمبر پندرہ پوچھا گیا تھا کون سا پورج جو ہے ڈی گم بناتا ہے تو یہ ہوتا ہے سو اپٹ اس کا رائٹ اینسر یہاں پر تھا کوشن نمبر 16 دیکھیں کس موٹر میں سربات موٹر کے سمان ہگتی بھار کا گھوڑ ہوتا ہے تو کس موٹر میں جو ہے یونی ورسل موٹر کے سمان جو ہے گت بھار لوڈ ہوتا ہے تو یہ رائٹ اینسر تھا ایسی تلک موٹر ایسی تلک موٹر اس کا جو ہے یہاں پر کریکٹ اینسر تھا کوشن نمبر 17 پوچھ گیا تھا ایک پریرر مسیر میں سرپڑ والے جو ہے کس سے بنا ہوتا ہے ایک پریرر مسیر میں سرپڑ والے جو ہے کس سے پوچھ نمبر 18 پی اینسر میں دھارا جو ہے کس کے دورہ پروہ ہوتی ہے تو یہاں پر کریکٹ انسر تھا چھے دورہ دھارا پروہ ہوتی ہے کوشن نمبر 19 ایک کریشٹل ڈائیوڈ میں بیتکرم دھارا کی کوٹی ہوتی ہے ایک کریشٹل ڈائیوڈ میں بیتکرم دھارا کی کوٹی کیسی ہوتی ہے ملی ایمپیر میں کلو ایمپیر میں ایمپیر میں مائکرو ایمپیر میں تو کریکٹ انسر اس کا تھا مائکرو ایمپیر میں کوشن نمبر 20 یہاں پر 20 پوچھا گیا تھا سامان اتیجن والی تلکالک موٹر میں پی ایف ہوتا ہے تو سامان اتیجن والی تلکالک موٹر میں پی ایف کیسا ہوتا ہے تو یہ پس گامی ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج کس ٹائپ کوشن پوچھ گئے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو یہاں پر اگر آپ سب ویڈیو کو نئی دیکھ ہیں تو پلی لیسٹ میں جا دیکھ سکتے ہیں تو آج کلئے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں سب سکرائب کر لیجئے گا تینکس پور وچنگ ڈیس ویڈیو موسیقی